مہترمہ فاطمہ ذکریہ کے گزر جانے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک ایسی خلا بن گئی ہے جس کا پھر ہونا بہت مشکل ہے وہ اس لیے بھی کہ فاطمہ ذکریہ آزاد ہندوستان کی ان چند مسلم خواتین میں تھی جنہوں نے انگریزی صحافت میں اتنی اونچا ہی تک جگہ پائی چاہے وہ الیسٹریٹر ویکلی ہو یا پھر ٹائمز اف انڈیا ہو فاطمہ ذکریہ نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر تعلیم اچھی لی جائے اور پھر تربیت بھی اس پہ ہو ٹریننگ بھی اچھی ہو تو وہ سب کام کیا جا سکتا ہے جو عام طور پر مرد کرتے ہیں اور یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ اس زمانے میں بہت ہی خال خال ہی مسلم خواتین تھیں جو جنہیزہ میں آتی تھی لیکن فاطمہ ذکریہ آئی اور بہت اونچائی تک پہنچی اس کے علاوہ فاطمہ ذکریہ کا اور بھی ایک اہم کام ہے وہ ہے ڈاکٹر رفیق ذکریہ مرہوم کے تعلیمی مشن کو آگے بڑھانا دوہزار پانچ میں ڈاکٹر رفیق ذکریہ کے گزر جانے کے بعد جو ان کے تعلیمی ادارے ہیں چاہے وہ بمبے کا مہنسٹرہ کالج ہو یا خلافت ہاؤس ہو یا پھر اور انگاباد میں ان کا مہانا آزاد مہانا آزاد ایڈوکیشنل ٹرسٹ کے ذریعے چلنے والے ادارے ہوں ان سب کو بخوبی فاطمہ ذکریہ نے آگے بڑھایا اور ان کام کو جو ڈاکٹر صاحب نے لیا تھا اپنے سر پہ اس کو آگے بڑھایا اور بھوری خوبی سے بڑھایا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فاطمہ ذکریہ جیسے خواتین کا اٹھ جانا ہم سب کے لیے بہت بڑا نقصان ہے اور وہ قابل تعریف ہیں اور پھر ہم سب کے لیے مشرع راہ ہیں خاص پھر مسلم لڑکیوں کے لیے جو لڑکیاں صحافت میں آگے آنا چاہتی ہیں انہوں نے جو اپنے بچوں کی پرورش کی یقیناً اگر آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے فرید ذکریہ کا وہ شو دیکھا ہوگا جو انہوں نے ابھی حال میں سین ان پر کیا جس میں انہوں نے اس بات کو بتایا ہے کہ کس طرح سے ان کی ماں نے بڑی محنت کی اور بڑی مشکت کی ان لوگوں کو پرورش دینے کے لیے بلکہ بچپن سے ہی ان کی ماں یہ چاہتی تھی کہ ان کے بچے امریکہ میں جا کے پڑھیں ان امریکہ کے اداروں سے بہت زیادہ متاثر تھی اور وہی ہوا کہ دونوں بچے چاہے فرید ہو یا عرشد ہو امریکہ میں گئے اور اپنے اپنے فیلم میں بڑا نام کمائیا فرید صحافت کی اچائیوں تک پہنچے عرشد انویسمنٹ بینکر بنے اور دونوں نے بڑے نام کمائے تو یقینا ان کی اچائی میں ان کی ترقی میں ان کے والدین کا یقینا بہت کنٹیویشن ہے اور خاص کر کے جیسا کہ فرید نے کہا کہ ان کی ماں نے ان کو بڑی حمد دی مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بار میں ان کے گھر پہ تھا کف پیڑن میں اور میں گیا تھا اور ان سے ملنے کے لیے برابر اکثر بیشتر ملاقات ہوتی رہتی تھی ہماری تو انہیں کہا کہ دیکھو نا یہ فرید جو ہے اس زمانے میں جب ہم اردو اس کو پڑھنے کے لیے اس کی ماں کہتی تھی ایک صاحب کو ٹیچر کو اپوائنٹ کیا تھا تو اس وقت وہ اس نے دھیان دیا نہیں اور اب جو ہے وہ وہاں سے لکھتا ہے یا فون کرتا اپنی ماں کو کہ مجھے اردو کی کتاب ہے شائری کی کتاب ہے اردو شوڑا کی کتابیں بھیجیے تو میں نے پوچھا کہ کیا آپ نے بھیجا تو کہا کہ ہاں بھیج دیا ہے اب اس کا شوق جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے تو ظاہر سے بات ہے یہ ماحول تھا جو بھلے اردو اس انداز میں نہیں جانتے ہوں لیکن اردو کی چیزوں سے محبت تھی اور یہ اس لیے بھی محبت ہوئی چونکہ ان کے بیک گراؤنڈ میں اردو تھی تو یہ بہت ہی اہم کارنامہ ہے دوسرا یہ کہ ڈاکٹر رفیق زکریہ جس متواتر کے ساتھ کتاب لکھ رہے تھے میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے کہ سال میں ایک یا دو کتاب ڈاکٹر رفیق زکریہ کی آتی تھی اس کے آنے کے پیچھے جو فاطمہ زکریہ کا رول تھا وہ اہم تھا انہوں نے اپنی متعدد کتابوں میں لکھا ہے کہ کتاب کے ایڈیٹنگ میں اس کی تحضین میں اس کے تیار کرنے میں فاطمہ زکریہ کا رول بہت اہم ہے فاطمہ زکریہ چونکہ ایڈیٹر تھی تو ان کو پتا تھا کہ کس طرح سے کہاں کیا چیز ہوگی کس کو کٹنا ہے کس کو چھاٹنا ہے کس کو رکھنا ہے ان سب کاموں میں انہوں نے بہت رول ادا کیا اور جس کی وجہ سے ڈاکٹر رفیق زکریہ اپنی اتنی کتاب ہیں اور اس میں سے کئی مارکت العارہ کتاب ہیں جو بہت معروف کتاب ہیں چیزے سلمان رشدی کے کتاب کا جواب محمد ان قرآن سے دیا اور علماء اقبال کے بارے میں جو کتاب لکھی انہوں نے اقبال پویٹ ان پولیٹیشن اس کو لکھا ان سب کتابوں کے لکھنے کے پیچھے اور اس کی تیاری میں فاطمہ زکریہ کا بہت اہم رول ہے فاطمہ زکریہ وہ شانہ بشانہ ضرور چلی تھی ڈاکٹر صاحب کے کسی معاملے میں پیچھے نہیں تھی لیکن وہ جب تک وہ زندہ رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیہینڈ سین کام کرتی رہی اور بیہینڈ سین کام کرنے والا بھی بہت اہم ہوتا ہے کوئی ضرور نہیں کہ جو فرنٹ میں وہی اہم کام کرتا ہے بلکہ بیہینڈ سین کرنے والا بھی بہت اہم کام کرتا ہے اور وہ کرتی نہیں اور پھر اس کے بعد جو ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد جیسا کہ میں نے کہا کہ فاطمہ زکریہ نے وہ رول ادا کیا جو ایک لیڈر کا رول ہوتا ہے یعنی ادارے کو چلانا ادارے کی نگے وانی کرنا اور جو لگیسی ہے اس کو آگے بڑھانا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کے چلے جانے کے بعد ڈاکٹر صاحب اور پھر فاطمہ زکریہ کے چلے جانے کے بعد یقیناً ان کے ادارے کو رہنما ملے گا اور وہ کوئی اچھے لیڈر کی تلاش مہوں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم وہ تمام لوگ جو علم سے محبت کرتے ہیں جن کے لیے یہ اہم ہے کہ ہماری قوم کی تعلیم ہو تعلیم اداروں سے محبت کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم جذباتی طور پہ بھی اور عملی طور پہ بھی جتنا ہو سکتا ہے ان کے مشن کو آگے بڑھائیں اسی میں یہی اصل میں خراج عقیدت ان دونوں کے لیے ہوگی اور خاص کر کے فاطمہ زکریہ کے لیے بھی ہوگی اور میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ مسلم بچیوں کو ان کی زندگی سے بھی کچھ سیکھ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ایک میمر فیملی میں پیدا ہونے کے بعد جبکہ جس زمانے میں لوگ مسلم بچیوں کو زیادہ انکریج نہیں کرتے تھے پڑھانے کے لیے اور ہائر ایڈیوکیشن میں جانے کے لیے لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہ تعلیم ملی جو ظاہر سے بات ان کے پاس گھر کا وہ ماحول ملا تھا اور ان کے پیرنٹس کے طرف سے بڑی انکریجمنٹ ملی تھی جس کے وجہ سے وہ سب کر پائیں تو ہمیں چاہیے کہ مسلم بچیوں کو بھی صحافت میں آوے اور وہ صحافت میں آکے وہ کارنامہ دیکھائیں جو صلاحیت ان کے اندر ہے اس کو بھرپور فائدہ اٹھائیں اور پھر وہ اس پیشے کو بھی اختیار کریں چونکہ صحافت اپنے آپ میں ایک مشن بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلم لڑکیوں کو بچیوں کو بھی چاہیے کہ وہ صحافت بدل چسپیل ہیں اور ان چیزوں کو آگے بڑھائیں ہم اپنے ہمارے تعلیمی اداروں کو بھی آگے بڑھانے کی ضرورت ہے اور وہ چیز وہ ادارے جو انہوں نے چھوڑے ہیں فاطمہ زکریہ نے جو عباد میں جس کی لیڈرشپ لی اور جو ہمارے بیچ میں ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا جذباتی لگاؤ ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ آگے بڑھے گا اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے اور ہمیں کوئی نیول مدل دے اور پھر یہ کہ ان کے جو ادارے جو مشن ہیں جو پیچھے جو باقی رہ گئے ہیں ان کو اور آگے ترقی دیا جائے ان اداروں کو ترقی دیا جائے ان کے کام کو آگے بڑھا جائے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سب ہم نے کیا تو یہی حقیقی جو ہے خراز عقیدت ہوگی